یہ سب سے لاسٹ چیز ہے ابھی جو کی جو سپیشلی ہمارے ساتھ جو چیف نسل صاحب عثمان بزدار صاحب ہمیشہ مجھے کہہتے ہیں اپگریڈ کرو سکولز کو اب اپگریڈ کا کیا مطلب ہے اپگریڈ کا یہ مطلب ہے کہ پرائیمری کو الیمنٹری بنائیں الیمنٹری کو سیکنڈری بنائیں پرابلم کہاں پہ ہے پرابلم یہاں پہ کہ اس کے لیے اربوں روپے آپ کو چاہیے جو چیز میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں ساڑھے چھے عرب میں ہم نے پہلا فیز گیا that means is کہ ساتھ ہزار آٹھ سکول جو پرائیمری تھے ساری دنیا میں بلڈنگز جو ایڈوکیشن کی ہوتی ہیں پرائیمریس صاحب وہ صبح دوپیر شام استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ ہم دو بجے تالہ لگا دیتے ہیں کہ جی اب استعمال نہیں ہونی ہم نے دوپیر کو آفٹنون سکولز میں انہی پرائیمری سکولز کو ہم نے الیمنٹری بنا دیا سکس سیبن ایٹ وہیں پہ آویل رہا کر دی جو صبح ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ جو آپشن ان کے پاس کہ اگر وہ پہلے دوپیر کو پڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جا کے ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں اگر وہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھائیں ہم ان کو اونریریم دیں گے نہیں تو ہم لوکل ٹیچر ہائر بھی کر سکتے ہیں سو پرسٹ آپشن صبح ہالے ٹیچر کے پاس ہے سکولوں کے اندر آپ کو میں ایک نمبر بتاتا ہوں آپ کو میں ایک نمبر بتاتا ہوں پانچ وی کے بعد سیونٹی پرسٹ بچے سکول واپس نہیں آتے ہیں سیونٹی پرسٹ نمبر ون ایشو ایکسس کا کہ چھڑی کلاس قریب ہی نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تین ہفتے گندر ایک لاکھ ساتھ ہزار بچہ سکولوں میں آگیا تری ویکس ابھی ہم نے سیکنڈ آگست کو شروع کیا سو دس وز ان تری ویکس بھی دیڈ در تو بھی تھوڑھ کہ یہ دس اس فیز ون انشاءاللہ ہم ایلیمنٹری سے سیکنڈری بھی بنائیں گے وہ ہم فیز ٹو میں کریں گے کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں فائنینشل سپورٹ فائنینس دیپارٹمنٹ کی طرف سے مگر اس سے زیادہ ہمیں چیفنس صاحب کی طرف سے پوری سپورٹ سی ہم ای ٹرانسفر کا جو ہم نے کیا سب سے پہلا سٹیپ لیا تھا آپ کو یاد ہے آپ کو بھی بتایا تھا تین عرب روپے کی کرپشن آئے سال کی سمپل پچاس ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے ٹرانسفر ڈیڑھ لاکھ تک پر اپلیکیشن جاتی ہے ایک روپے نہیں خرچا پرائنسل صاحب میں نے ایک روپے ایک ایپ بنائی فون پر ڈال دی کیو آر کوڈ کے ساتھ ان کا گھر بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے آرڈر گھر پہ ہی اپلائی کرتے ہیں فون پہ گھر پہ ہی آرڈر آ جاتا ہے وی ڈیڈ اوور سکسٹی فور تھاؤزن آرڈرز اب سکسٹی فور تھاؤزن کو آپ منموم رشوت کے ساتھ بھی ففٹی تھاؤزن کے ساتھ بھی ملٹپلائی کریں تو تین عرب سے اوپر منموم مراز آپ نے ٹیکنولوجی کا جو استعمال کیا یہ بہت یہ اس سے بڑی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں دیکھیں ٹیکنولوجی اب اس طرح آئی ہے یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے چل رہے ہیں اور جتنی بھی یہ مارکنگ کے اوپر بھی تو ٹیکنولوجی سے ہم اس ملک میں بدقسمتی سے کرپشن نیچے تک پہنچ گئی ہیں لوگ آدھی ہو گئے ہیں کرپشن کے اور اس کا طریقہ ہی اب یہ ٹیکنولوجی ہے ہم نے آج سے بیس سال پہلے شاکت حانم کے اندر سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا اپنا سوفٹوئر ڈیویلپ کیا بلکل پیپرلس ہو گیا شاکت حانم اس کا نتیجہ کیا ہے کرپشن ہوئی نہیں سکتی تو یہ جو آپ نے کیا ہے مراد اس سے بہت فرق پڑے گا یہ جو آپ نے بلکل ٹھیک کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسہ دینا اور خاص طور پہ جو ہماری فیمل ٹیچرز ہیں ان کے لئے بلکل آپ نے ان کی زندگی آپ نے کر دی یہ بھی بڑا پوزیٹیو سٹیپ ہے میں آخر میں مراد آپ کو مبارک دیتا ہوں جو مجھے آپ میں چیز پسند ہے وہ یہ کہ آپ میں اس سبجک کا جنون ہے پیشن کے بغیر کوئی انسان بڑا کام بھی نہیں کرتا اگر کھلاڑی بھی ہے تو ایک میں ٹیلنٹ زیادہ ہے ایک میں پیشن زیادہ ہے جس میں پیشن ہے وہ کھلاڑی کو شکست دے دے گا جس پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے جو پیشن ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے کام کرتے ہیں اور آپ نے میں نے جو دیکھا آپ میں پیشن اپنی اس منسٹری کے لیے تو جب ہم پیشن دیکھتے ہیں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تو ہم پھر اس منسٹری کو بیک بھی کرتے ہیں کیونکہ نظر آتا ہے کہ وہ وہ دل سے کام کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے مراد اگر آپ نے یہ کامیابی سے اسی طرح اگلے دو سال آپ کے ہیں پہلے دو سال سیکھ نہیں ملا جاتا ہے آپ کے پاس دو سال آپ ہیں اس میں اگر آپ نے یہ جو جو چیزیں مجھے آپ نے بتائی ہیں اور یہ جو ٹاگٹ سیٹ کی ہیں تو اگر آپ اسی طرح چلتے گئے اور گورنمنٹ سکولز کا سٹینڈر آپ نے اٹھا دیا دیکھیں گورنمنٹ سکول اس لیے امپورٹنٹ ہے عام آدمی گورنمنٹ سکولوں میں جاتا ہے موسیقا